کھوٹے سکھے 11 ستمبر کے سانحے پر بننے والی ایک بینلقوامی شہرتی آفتہ ڈاکومنٹری لوس چینج سیکنڈ ایڈیشن کا اردو ترجمہ ہے اس ڈاکومنٹری میں دکھائی گئی تمام ریسرچ مواد کے حصول اس میں پیش کیے جانے والے نقطہ نظر اور اس کے متن سے جیو کا کوئی تعلق نہیں جیو ٹی وی اپنے ناظرین کی دلچسپی مدد نظر رکھتے ہوئے اسے اردو زبان میں ڈب کر کے پیش کر رہا ہے اس کے کسی بیان دلیل یا اخذ کیے گئے نتیجے کی ذمہ داری جیو چینل پر آئید نہیں ہوتی امریکہ میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے ہر شخص کو امریکی حکومت یا عوام کے کسی بھی نقطہ نظر سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے اس کا واضح ثبوت زیر نظر ڈاکومنٹری ہے جس میں ریسرچ اور واقعاتی شواہد کو بنیاد بناتے ہوئے نائن الیون کے معاملے پر امریکی حکومت اور عوام کے مقبول عام نقطہ نظر سے کھل کر اختلاف کیا گیا ہے چند امریکیوں کی جانب سے نائن الیون کے پسپردہ حقائق کو منظر عام پر لانے کا یہ جذبہ بھی قابل تحسین ہے اور امریکہ میں موجود اظہار رائے کی وہ آزادی بھی جو انسانیت کو فلاح کی منزل تک پہنچانے کا راستہ ہے کھوٹے سکے میں پہلی بار منظر عام پر لائے جانے والے حقائق، نہایت، ڈرامائی اور سنسنی خیز ہیں کم حوصلہ افراد خصوصاً دل کے مریضوں سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری پر ڈاکومنٹری دیکھیں اور بچوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنے والدین یا کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کر ان کی رہنمائی میں اسے ملاحظہ کریں 11 ستمبر 2001 کے مظلوموں کے نام میرے خیال میں کوئی بھی اس بات کا اندازہ تک نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ لوگ ایک جہاز کو لے جا کر ورلڈ ٹریٹ سینٹر سے ٹکرا دیں گے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کونڈو لیزا رائز کئی بار خطرے سے آگاہ کیا جا چکا تھا سیکیورٹری دیفارڈ ڈانلڈ ڈرمس فرنڈ کبھی خطرے سے آگاہ نہیں کیا گیا پریس سیکیورٹری ایری فیدیشر میں اور حکومت امریکی عوام کی توقعات پر پورے نہیں ہوتے مشیر وائٹ ہاؤس ریچرڈ ٹلارک منصوبے کی مطابق کیوبا میں فوجی بداخلت کا جواز پیدا کرنے کے لیے گوانتانو مبے اور اس کے اطراف میں دہشت گردی کے حملوں کا ڈراما را چانا تھا خفیہ ریڈیو سروس کے ذریعے کیوبا سے متعلق افواہیں پھیلانے کا آغاز مقامی کیوبن باشندوں کے ذریعے بیس کے اندر حملوں کا ڈراما را چانا مرکزی دروازے پر ہنگا مارائی شروع کرنا بیس میں موجود اسلحی کے ذخائر تباہ کرنا بیس پر کھڑے ہوائی جہاز اور بحری جہاز تباہ کر دینا بیس پر مارٹر گولوں سے بمباری کیوبا کے داخلی راستے کے نزدیک ایک جہاز کی غرقابی فرضی ہلاک شدگان کی تتفین کا ڈراما میامی فلوریڈا اور واشنگٹن ڈی سی میں دہشت گردی کی فرضی مہم اور سب سے آخر میں ایک جالی ہوائی جہاز کو کیوبا کے سمندر میں مار گرانے کا ناٹک جس کے مسافر درحقیقت فیڈرل ایجنٹس ہوں لیکن انہیں چھٹیوں پر آئے کالج ٹوڈنٹس کی طور پر ظاہر کیا جائے یعنی ایکلین ائر فورس بیس پر موجود ایک جہاز کا رنگ اور نمبر تبدیل کر کے اسے سیائی میامی کی ملکیت ایک ریجسٹر غیر فوجی جہاز کی ہو بہو نقل بنا دیا جائے جو اصل جہاز کی جگہ لے لے اور اس جہاز میں تمام مسافر سوار ہوں جبکہ اصل جہاز کو ایک ناکارہ جہاز میں تبدیل کر دیا جائے اس منصوبے کے مطابق دونوں ہوائی جہازوں کو جنوبی فلوریڈا پہنچنا تھا مسافر بردار جہاز اپنے مسافروں کو ایکلین ائر فورس بیس پر اتارنے کے بعد اپنے اصل مقام کی جانب لوٹ جائے گا جبکہ جالی جہاز معمول کی پرواز کرتا ہوا کیوبا کے سمندر پر پہنچ کر میڈے کا سگنل بھیجے گا اور اس کے بعد اسے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے تباہ کر دیا جائے گا اس منصوبے کی تجویز کو نہ صرف سیکیٹری ڈیفنس میکنیمارا نے مسترد کر دیا بلکہ امریکی صدر جون ایف کینڈی نے ذاتی طور پر ایکشن لیتے ہوئے لائمن لیمنٹسر کو چیرمن جون چیف آف سٹاف کے عودے سے برطرف کر دیا یکم دسمبر 1984 کو بوئنگ سیون ٹوئنٹی نے ایڈورڈ ائر فورس بیس سے اڑان لی ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جانے والا یہ جہاز ناسا کے فیول ریسرٹ سینٹر کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تباہ ہونے سے قبل جہاز کی پروازوں کا کل دورانیاں سولہ گھنٹے اور بائیس منٹ تھا جس میں دس ٹیک آف، انہتر مقامات تک رسائی اور تیرہ لینڈنگز شامل تھیں اگست انیس سو ستانوے کو فیما کی جانب سے شاہ کردہ دہشتگردی کے صورتحال میں ہنگامی کاروائی کے ٹائٹل پیج پر ورل ٹریڈ سینٹر کو دہشتگردی کے حدف کے طور پر دکھایا گیا ہے اٹھائیس فروری انیس سو اٹھانوے گور ری تھیون کے ایک بغیر پائلٹ جہاز گلوبل ہاک نے بتیس زار فٹ پر جو کہ ایک کمرشل جٹ کے لیے معمول کی بلندی ہے پرواز کرتے ہوئے کالیفورنیا کے ایڈوارڈز ائر بیس پنی پہلی فلائٹ مکمل کر لی انیس سو نینانوے میں نوریڈ نے ان مشکوں کا آغاز کیا جن میں اغوا شدہ تیاروں کو ورل ٹریڈ سینٹر اور پینٹرگان کے دفاتر سے ٹکرانا شامل تھا جون دوہزار میں محکمہ انصاف نے دہشتگردی سے مطالق ایک میانوال جاری کیا جس میں ورل ٹریڈ سینٹر کو دہشتگردی کا حدف دکھایا گیا تھا ستمبر دوہزار میں دی پروجیکٹ فور ای نیو امریکن سینچری نامی ایک امریکی تینک ٹینک نے امریکی دفاع کی تعمیر نو کے نام اپنی ایک ریپورٹ جاری کی اس تینک ٹینک کے نمائع ممبروں میں ڈک چینی، ڈانلڈ رمزفل، جے بوش اور پال بولفویٹس تھے ریپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ انقلابی تبدیلیں لانے والا تعمیر نو کا یہ عمل یقیناً طویل المدت ہوگا لیکن ایک نیا پرل ہاربر اس کی رفتار تیز کر سکتا ہے چوبیس اکتوبر دوہزار کو پنٹرگون نے دو تریویتی مشکوں میں سے پہلی کا انعقاد کیا مسکل نامی یہ مشک ایک بوئنگ سیون فائیف سیون کو اڑانے اور اسے ایک امارت میں ٹکرا دینے پر مشتمل تھی نیوی کے ایک سابقہ ایف فور پائلٹ چارلز برلگم نے جو کہ پنٹرگون میں کام کرتا تھا ریٹائرمنٹ سے قبل اس مشک میں حصہ لیا پھر اس نے امریکن ائرلائن میں ملازمت اختیار کر لی جہاں کامو بیش ایک سال بعد ہی اس کا بوئنگ سیون فائیف سیون مبینہ طور پر ایک امارت سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اپریل دوہزار ایک میں نور ایڈ نے ایک اور مشک کا منصوبہ بنایا جو ایک جہاز کو لے کر پنٹرگون میں ٹکرا دینے پر مشتمل تھی تاہم اس منصوبے کو غیرقی کی قرار دے کر مسترد کر دیا گیا جون دوہزار ایک میں شعبہ دفاع نے ہائی جائکنگ کی صورتحال میں فوجی مداخلت کے لیے نئی ہدایات جاری کی جن میں کہا گیا تھا کہ ایسے تمام معاملات میں جہاں فوری نوعیت کی کارروائی درکار نہ ہو ڈی او ڈی یعنی شعبہ دفاع کو براہ راست سیکرٹری دفاع سے اجازت لینی ہوگی ادھر ایف بی آئی کی جانب سے دہشتگردی کے خدشہ ظاہر ہو جانے کے بعد اٹرونی جنرل جون ایشکرافٹ اپنے عہدے کی بقیہ مدت تک ہوائی سفر کے لیے کرائے کا جہاز استعمال کرتے رہے چار جولائی دوہزار ایک کے روز دوبائی کی ایک امریکن ہسپتال میں اسامہ بن لادن کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا جہاں امریکی سی آئی اے کے مقامی سربارہ نے ان سے ملاقات بھی کی یاد رہے کہ اسامہ بن لادن 1998 سے امریکی حکومت کو شدت سے مطلوب ہیں چوبس جولائی دوہزار ایک کو یعنی گیارہ ستمبر کا ثانیہ پیش آنے سے صرف چھے ہفتے قبل لیری اے سلورسٹین نے جو کہ ابھی تک صرف ورلڈ ٹریڈ سینٹر سیون کا مالک تھا تین آشاریہ دو ارب ڈالر کی ایک نئے معاہدے پر دستخط کر کے پورے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کمپلیکس کو 99 سال لیس پر حاصل کر لیا انتہائی قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس معاہدے میں تین آشاریہ پانچ ارب ڈالر کی ایک انشورنس پالیسی بھی شامل تھی جو دہشتگردی کی کارروائی کے بطور خاص احاطہ کرتی تھی چھے ستمبر دوہزار ایک کو سٹاک ایکسچینج میں یونیٹڈ ائرلائنز کے شیئرز پر لگنے والی بولیاں تین ہزار ایک سو پچاس پر پہنچ رہی تھی اس روز لگائے جانے والا سٹا روزانہ کی عصد سے کوئی چار گناہ زیادہ تھا اسی روز بم کی موجودگی سنگنے والے کتوں کو ورل ٹریڈ سینٹر سے باہر لے جاتے ہوئے دیکھا گیا اور سیکیورٹی گارڈز کی لگاتار ہفتوں سے چلنے والی بارہ بارہ گھنٹے کی شفٹیں ختم ہو گئیں ساتھ ستمبر دوہزار ایک کو سٹاک ایکسچینج میں بوئنگ کے شیئرز پر سٹے کی بولیاں چتائیس ہزار دو سو چورانوے تک پہنچ گئیں جو اپنی روزانہ کی عصد سے پانچ گناہ زیادہ تھی دس ستمبر دوہزار ایک کو امریکن ائرلائنڈ کے سٹے کی بولیاں چار ہزار پانچ سو سولہ ہو گئیں جو اپنے روزانہ کی عصد سے گیارہ گناہ تھی نیوز ویک کی خبر کے مطابق پینٹاگون کے بہت سے عالی فوجی افسران نے اپنی اگلی صبح کی فلائٹس کینسل کروا دی سین فرنسسکو کے میئر ویلی براؤن کو ایک فون کال موصول ہوئی جس میں ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ اگلی صبح ہوائی سفر کرنے سے باز رہیں پسیفکا ریڈیو نے انکشاف کیا کہ میئر کو یہ فون کال براہ راس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کانڈلیزر رائس کی جانب سے کی گئی تھی اور این اسی روز پاکستان کے ایک فوجی ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود تمام یورالوجس کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک خصوصی ٹیم کو تینات کر دیا گیا تاکہ یہ ٹیم ایک خاص الخاص مہمان اسامہ بن لادن کا بھرپور نگرانی میں علاج معالجہ اور نگدارس کر سکے 11 ستمبر 2001 چینٹلی وی اے میں واقع نیشنل ریکارنسنس آفس میں ایک خصوصی مشک کی تیاریاں جاری تھی یہ مشک ایک چھوٹے کورپرٹ جہاز کو امارت پر گرا کر تباہ کرنے سے متعلق تھی نوریڈ میں ہونے والی فوجی مشکیں اپنی اروج پر ہیں نورت امریکن ائر دیفنس کے ملک بھر میں دوسری مشک نورتن ویجلنس تھی جس میں لڑاکہ تیاروں کو ایک فرضی روسی بیڑے سے نبردازمہ ہونے کے لیے کینیڈا اور الاسکا کی جانب روانہ کر دیا گیا واشنگٹن ڈی سی نیشنل گارڈ کے تین ایف سکسٹین تیاروں نے پینٹیگون سے پندرہ میل کے فاصلے پر واقع انڈرو ائر بیس سے پرواز کی یہ تیارے ایک تربیتی مشن کے لیے وہاں سے 180 نوٹیکل مائلز دور شمالی کیرولائنا کے لیے روانہ ہوئے تھے اس طرح پورے امریکہ کے فضائی تحفظ کے لیے اب صرف چودہ لڑاکہ تیارے باقی بچے تھے یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ایک تیارہ انہواہ ہو گیا ہے جو نیو یورک کی جانب جا رہا ہے اس مسئلے سنیمٹنے کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی اشار ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہماری مدد کے لیے ایف سولہ تیاری بیجے چاہیں کیا کوئی مشک ہو رہی ہے نہیں نہیں یہ کوئی مشک نہیں ہے میرے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ستمبر کے ہم لوگوں امریکی ٹی وی اور پریس نے جس انداز سے پیش کیا عام لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں کیا جواب ملتا ہے ایک سوال یا نشان کے علاوہ کوئی جواب نہیں اب یہ دیکھیں اس وقت آپ پر یقیناً ایک بہت پریشان کن منظر دیکھ رہے ہیں یہ ورلڈ ٹریٹ سینٹر ہے اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ورلڈ ٹریٹ سینٹر کے ایک ٹاور سے ٹکرا چکا ہے مجموعی طور پر پورے امریکی میڈیا کو ڈرہا دھمکا کر حبل وطنی کے اس مظاہرے پر مجبور کیا گیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں عام روایت بن چکی ہے کہ اگر آپ صدر مملکت کے خلاف بات کریں تو آپ کو وطن دشمن بلکہ دہشتگر تک سمجھا جا سکتا ہے یعنی مسٹر تھومسن اختلاف کرنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے جگہ سب کے لیے ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک میزائل دیکھا اس پر دائرے کی شکل کا ایک نیلا نشان تھا جیسے کسی کمپنی کا ہوتا ہے جہاز کے سامنے والے اس سپر یہ کہیں سے بھی ایک کمرشل جہاز نہیں لگتا تھا کیونکہ میں نے اس کے اطراف میں کوئی کھڑکی ہی نہیں دیکھی بلکل میں نے اس کے اطراف میں کوئی کھڑکی نہیں دیکھی یہ ویسی پیسنجر فلائٹ نہیں تھی جیسی ایرپورٹ پر ہوتی ہے یہ ایسا جاستہ جس کے اگلے سپر نیلے رنگ کا نیچان تھا اس لیے اس علاقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں لگتا تھا یہاں تو بھیڑ چال ہے جو کہا گیا سب نے مان لیا کیونکہ اگر کسی نے اختلاف کیا تو لوگ اسے امریکہ مخالف ٹھہرا دیں گے یعنی ایک مشتبہ شخص ہم ورلڈ ٹریٹ سینٹر کی اس سے زیادہ قریب نہیں جا سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائر مین پولیس افسران اور ایف بی آئی والے سب یہاں جمع ہیں یہاں سے دونوں تاور بھی نظر آ رہے ہیں اوہ ہمارت کا ملبہ ہم پر برسنے لگائیں ہمیں فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو آپ کا ذہن ماوف ہو کر رہے جاتا ہے اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا فائدہ کسے پہنچے گا حالانکہ ہمیں یہ بنیادی باتیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کس نے اپنے مفاد کی خاطر منصوبہ بنایا ہے یہ سب کس کے ایمان پر ہوا ہے اس کا مقصد کیا تھا موقع کیسے نکالا گیا اور ضروری آلات کہاں سے لائے گئے اس واقعے کی پیچھے کیا قائق تھے میں اس پر بے بنیاد باتیں بلکل نہیں کروں گا ہم بات کر رہے ہیں پلاسٹک کی چھوڑیوں کی اور امریکن ائر لائن کی اس پرواز کی جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی اور ایک تباہ کن میزائل کی ایک ایسے خاموش میزائل کی جس نے چپکے سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کر دیا سیکرٹری دفاع ڈانلڈ رمسفیلڈ کا بارہ اکتوبر دو ہزار ایک کو پینٹرگن سے پریڈ میکزین کو دیا گیا انٹرویو کہا یہ جاتا ہے کہ ہانی ہنجور نے مبینہ طور پر امریکن ائر لائن کی فلائٹ سیونٹی سیونٹ کو تین سو تیس ڈگری پر گھمایا اور وہ بھی پانسو تیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے اور جہاز کو صرف دھائی منٹ میں سات ہزار فٹ نیچے لاکر پینٹرگن کے گراؤن فلور سے ٹکرا دیا جو رفتار بتائی گئی ہے فلائٹ سیونٹی سیونٹ کے لیے اتنی تیز رفتاری سے پرواز کرنا ممکن نہیں لگتا کیونکہ اس کے لیے ہائی سپیڈ سٹال میں جانا پڑتا ہے جہاز اتنی رفتار پکڑی نہیں سکتا جب آپ زمین کے اتنے قریب ایسے کرتب دکھانے لگیں ایسا جہاز یقیناً زمین پر آگے رہے گا رسن برگ کمرشل اینڈ ائر فورس پائلٹ جہاز نے بلاخر آئی تری رین فائیو عبور کرتے ہوئے بجلی کے کمبے اکھاڑ پھیکے اور تباہ ہونے سے قبل اتلتا ہوا لون پر جا گیا اب ہانی ہنجور سے ملنا ضروری ہو گیا ہے اس واقعے سے ایک ماہ قبل ہنجور ایک چھوٹا جہاز کرائے پر لینے کے لیے ایم ڈی باوی کے فری وے ائرپورٹ پر آیا تاہم اگست کے دوسرے ہفتے میں ہونے والی تین ٹیسٹ فلائٹس کے دوران اسے ایک انجن والے سیسنا 172 کو اڑانے اور اتارنے میں دشواری پیش آئی میرا نام مارسل برناڈ ہے اور میں یہاں فری وے پر چیف فلائٹ انسٹرکٹر ہوں ہانی ہنجور ہوا یوں کہ وہ ائرپورٹ پر آیا تھا اور ایک جہاز اڑا کر لے جانا چاہتا تھا وہ پہلے سے ہی تربیت یافتہ تھا وہ ہمارے پاس فلائٹ ٹریننگ لینے کے لیے نہیں آیا تھا کیا اس کے پاس پائلٹ کا لائسنس ہا اس نے ایریزونہ کے ایک سکول سے پرائیویٹ ہوا بازی کی تربیت لی اسکول کا نام مجھے معلوم نہیں میں بھول گیا لیکن اس کے پاس سرٹیفیکیٹ موجود تھا اور بساوقات ہمارے پاس ایسے پائلٹ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے فلائٹ ٹریننگ تو نہیں لی ہوتی مگر وہ جہاز قرائے پر لینا چاہتے ہیں کچھ ہانی کا بھی معاملہ تھا ہاں ہانی کا معاملہ یہی تھا کہ وہ جہاز لے جانا چاہتا تھا یعنی قرائے پر لے جانا چاہتا تھا اور انشورنس کا تقاضی تھا کہ فلائنگ کا اہل ثابت ہونے کے لیے وہ ہمارے کسی انسٹریکٹر کے ساتھ جہاز اڑا کر دکھائے اور وہ اسی طریقے کار سے گزر رہا تھا اس کے بارے میں سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ بہت کم گو اور تنہائی پسند تھا اس کی جہاز اڑانی کی صلاحیت قوسط یا اس سے بھی کم تھی اور انگریزی بہت کمزور تھی بس اس سے آگے میں اسے نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے روئیے کے بارے میں اور کچھ بتا پاؤں گا کیونکہ ہمارے لیے اس وقت اس ماملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی جو بھی ہو نگرانی کرنے والا ڈیلس انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ائر ٹرافک کنٹرول کا عملہ اسے ایک فوجی جہاز سمجھ رہا تھا 22 لیویمبر 2004 کو ایک پرائیوٹ جیٹ جو چورج بور سینئر کو لینے ہیوسٹن جا رہا تھا ایک بجلی کے کھمبے سے ٹکراتا ہوا ہیوسٹن ہابی ائرپورٹ پر لینڈنگ سے ایک منٹ قبل گر کر تباہ ہو گیا اس کے پر ٹوٹ کر الہدہ ہو گئے اور ملبہ تقریباً سو گست تک بکھر گیا جبکہ ادھر بجلی کے پانچ کھمبے اکھار پھیکنے والے جہاز فلائٹ 77 کے نہ تو پر تباہ ہوئے اور نہ ہی وہ کھمبے بلکہ کھمبے تو یوں لگتے تھے جیسے خود بخود زمین سے اکھڑ گئے ہوں تیسرا آپ ان تصاویر پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ پینٹاگون سے جو چیز جا ٹکرائی تھی وہ لون پر نہیں گری اگر فلائٹ 77 کریش لینڈنگ کر کے پھسلتی ہوئی پینٹاگون میں جھاگوسی ہوتی تو یہ منظر کچھ یوں ہوتا لیکن اس کے برعکس یہ منظر کچھ یوں ہے کہ جس میں لون پر ایک خراش تک دکھائی نہیں دیتی چوتھا ایسا کیوں ہے کہ فلائٹ 77 کے آثار تک نہیں ملے ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوا مگر بغور جائزے کے باوجود پینٹاگون تو کیا اس کے قرب و جوار میں بھی کسی بھی جہاز کے گر کر تباہ ہونے کے شواہد نہیں ہے جو کچھ سامنے ہے وہ ایک عمارت کا کچھ تباہ شدہ حصہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں پر ملدے کے چھوٹے ٹکڑے تھے جنہیں آپ بہ آسانی ہاتھ میں اٹھا سکیں نہ تو دن کا کوئی لمبا ٹکڑا ہے نہ پروں کے ٹکڑے اور نہ ہی پیٹرول کی ٹنکھیوں کی باقیات یہاں تک کہ دور دور تک ایک ٹکڑے بھی ایسا نہیں جس کے دنوں پر آپ کہہ سکیں کہ پینٹاگون پر پورا ایک جہاز گر کر تباہ ہوا ہے حکومتی وضاحت کے مطابق جیک فیول کی بے پناہ حدت نے پورے جہاز کو بھسم کر کے رکھ دیا بلکل ان تصاویر میں تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ پورا کا پورا بوئنگ 757 بخارات بن کر اڑ گیا لیکن اگر آگ اتنی زبردست تھی کہ جمبو جیٹ تک جل کر بھسم ہو گیا تو تفتیشی ٹیم نے پینٹاگون سے ملنے والی 189 میں سے 184 ناشیں کیسے شناخت کر لی یاد رہے کہ جس آرم فورسز ڈین ای آئیڈنٹیفیکیشن لیبورٹری کو شناخت کی ذمہ داری سوپی گئی تھی شینکس ویل سے ملنے والی ناشوں کی شناخت بھی اسی کی سپورت تھی اس پر بعد میں بات کرتے ہیں تو بوئنگ 757 کس چیز کا بنا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے میں نے بوئنگ کمپنی فون کیا لیکن آپریٹر نے مجھے بتایا کہ 11 ستمبر کے حملوں کی وجہ سے بوئنگ کے انتظامیہ نے جہاز کی ساخت سے متعلق کسی بھی قسم کے معلومات دینے سے منع کر دیا ہے مگر ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ بوئنگ 757 میں سٹیل اور ٹائٹینیم بھرت کے بنے ہوئے دو پراتن ویٹنی انجن ہوتے ہیں جن کا قطر 9 فٹ لمبائی 12 فٹ اور وزن 6 ٹن ہوتا ہے ٹائٹینیم 1688 ڈگری سیلسیس پر بگلتی ہے جیٹ فیول یعنی کیروسین ایک ہائیڈرو کاربن ہے جلنے کے بعد اس کا درجہ حرارت 40 منٹ تک 1120 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے بشرتے کے اندھن میں کمی واقع نہ ہو ٹکراؤ کے وقت جیٹ فیول یقیناً فوراں جل گیا ہوگا چنانچہ سائنسی طور پر یہ قطع ہی ممکن نہیں کہ 12 ٹن وزنی سٹیل اور ٹائٹینیم کو کیروسین بھسم کر دے اسی لیے پینٹیگون پر گرنے والے تیارے کے دونوں انجن کسی نہ کسی حالت میں ملنے چاہیے تھے اس کے بجائے اس امارت سے صرف ایک ٹربو جیٹ انجن ملا جس کا قطر کوئی تین فٹ تھا AFP کی جانب سے یہ تصویر شائع کی جانے کے بعد لوگوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ یہ ٹربائن اضافی پاور یونٹ APU کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ 757 کی دم کے حصے میں نصب ہوتا ہے کرس بولن نے بوئنگ 757 کی APU تیار کرنے والے ہنیویل سے فینکس ایریزونا میں رابطہ کیا جہاں سے ایک ماہر نے رازداری کی شرط پر بتایا کہ یہ APU کا حصہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا پھر بولن نے رولز روئیس اور پراتن ویٹنی سے رابطہ کیا یہ دونوں کمپنیاں بوئنگ 757 کی انجن تیار کرتی ہیں پراتن ویٹنی نے بولن کو رولز روئیس بھیج دیا جہاں رولز روئیس کے ترجمان جان و براؤن نے بولن کو بتایا کہ اس نے رولز روئیس کے کسی انجن میں آج تک ایسا کوئی حصہ نہیں دیکھا Patmos Nanotechnologies LLC اور INET Security System کے صدر اور چیف ایگزیکیٹیف آفیسر کارل شورج نے اپنے ایک آرٹیکل میں یقین سے لکھا ہے کہ یہ ٹکڑا دراصل امریکن ائر فورس کے لڑا کا تیارے A3 Sky Warrior کا JT8D تربو جیٹ انجن ہے فیما کی تصویر میں نظر آنے والا ٹکڑا ایک فرنٹ شافت اور اس کے اطراف کے حصوں پر مشتمل ہے جیٹ انجن میں صرف ایک درمیانی شافت ہوتا ہے جو متوازن بھی ہوتا ہے اور اگلی اور پچھلی جانب سے سیل بند بھی اس تصویر میں اگلی سیل اور روٹر ہب کے پر غائب ہیں یہ پر کسی بھی ایسے ٹکراؤ کے نتیجے میں بہ آسانی ٹوٹ سکتے ہیں جیسا کہ پینٹیگون میں ہوا امریکی ائر فورس کے پاس اب چند ایک A3 جہاز قابل استعمال رہ گئے ہیں یہ جہاز کالیفورنیا میں وین نائز کے مقام پر واقع ہیوز ائرکرافٹ میں جمع ہیں جو کہ اب ریتھیون کے نام سے جانا جاتا ہے تو اگر یہ ٹکڑا A3 کا ہے تو یہاں کیسے آیا اور فلائٹ 77 یعنی بوئنگ 757 کے انجن کہاں گئے ملبے سے ملنے والی دوسری قابل شناخشہ پیٹرول کی ٹنکی کا ایک ٹکڑا تھا بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پینٹیگون سے بوئنگ 757 ہی ٹکر آیا تھا لیکن یہ ٹکڑا تو امریکین ایرلائنس کے کسی بھی جہاز کا ہو سکتا تھا اور پھر ملبے سے حاصل ہونے والی تیسری چیز ایک ڈیفیوزر کیس کا ٹکڑا ہے آئیے 757 کے ڈیفیوزر کیس کا ذرا قریب سے جائزہ لیں اس کے سراخوں کے اٹھ گٹ بنی ہوئی ٹکونی دھاریں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پینٹیگون سے ملنے والی ڈیفیوزر کیس میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے ملبے کی باقیات اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ بہ آسانی ہاتھ میں اٹھائی جا سکتی تھی تو پھر پینٹیگون کے ملازمین کو وہ بڑا سا ڈبا کہاں سے ملا جسے وہ ایک نیل جال میں لپیٹ کر لے جاتے ہوئے دیکھے گئے یہ کیسی پہلی ہے اگر فلائٹ 77 بھاب بن کر اڑ گئی تو ہوابازی کی تاریخ میں یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہے مثال کی طور پر پندرہ آگست 2005 ایتھنز یونان کی طرف جانے والی ہیلیوس ایئر ویس کی فلائٹ 5-2 جو ایک بوئنگ 737 تھا پوری رفتار سے پرواز کرتے ہوئے ایک پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار تمام 121 مسافر ہلاک ہو گئے آگ ڈم کا حصہ بلیک باکسز انجن کاؤکپٹ انسانی جسم آپ سمجھ رہے ہیں نا پانچوا بوئنگ 757 گرنے سے پینٹیگون میں ہونے والی تباہی ایسے ہی دیگر واقتیات سے مختلف کیوں ہے یہ تصاویر پینٹیگون کے بلکل بیرونی حصے کی چھت بیٹھ جانے سے قبل لی گئی تھی بیرونی دیوار کو پہنچنے والا نقصان صرف ایک سراخ ہے جو سولہ فٹ سے زیادہ چوڑا نہیں جبکہ بوئنگ 757 ایک سو پچپن فٹ لمبا اور چوالیس فٹ اونچا ہوتا ہے اس کے پروں کا گھیر ایک سو چوبیس فٹ اور وزن تقریباً سو ٹن ہوتا ہے کیا ہم سے اس پر یقین کر لینے کی توقع کی جا رہی ہے کہ ایک دیوہیکل جہاز اس سولہ فٹ کے سراخ میں غائب ہو گیا نہ تو اس کے پروں سے امارت کو کوئی نقصان پہنچا اور نہ ہی ورٹیکل سٹیبلائزر یا اس کے انجن کہیں ٹکرائے یاد ہے نہ کہ انجن کتنے وزنی ہوتے ہیں اگر چیٹن سٹیل اور ٹائٹینیم پانچ سو تیس میل فی گھنٹا کی رفتار کے ساتھ امارت کے اندر کریش ہوئے تو یقینی طور پر انجنوں کے دو بہت بڑے اور واضح نشانات امارت میں موجود ہونے چاہیے تھے لیکن پینٹیگون کو جو نقصان پہنچا وہ صرف یہی ایک سراخ ہے اور اس جگہ نقصان کے کوئی آثار تک نہیں جہاں انجن ٹکرائے ہوں گے سراخ کے آس پاس کھڑکیاں صحیح سلامت کیوں ہیں سراخ کے بلکل سامنے نظب کیبل سپولز کا کچھ کیوں نہیں بگڑا جبکہ پینٹیگون کے اندر ایک سراخ اور پایا گیا جس کا قطر قریباً سولہ فٹ ہی تھا اور یہ تیسرے آہاتے یعنی سی رنگ کی امارت کی دوسری جانب یعنی تین رنگ دور تھا اگر یہ سراخ بھی فلائٹ سیونٹی سیون کے ٹکرانے سے بنا تو جہاز نو فٹ موٹی سٹیل کی کانکریٹ دیوار توڑتا ہوا اندر گھسا ہوگا جبکہ کمرشل جہازوں کی چوچ ہلکے پھلکے کاربن سے بنی ہوتی ہے جو کمرشل جہاز گر کر تباہ ہوتے ہیں ان کی چونچ کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے اگر یہ سراخ جہاز کی چونچ نے کیا تو پھر جہاز کا باقی ملبا کہاں گیا جو پینٹیگون کی بیرونی دیوار میں سولہ فٹ کا سراخ کر دے نو فٹ موٹی سٹیل کانکریٹ کو توڑتا ہوا نکل جائے اور سولہ فٹ کا سراخ بنا دے وہ کیا ہو سکتا ہے کروز میزائل یہ بلغراد میں سلوپدان ملہ سویچ کے گھر پر ٹوم آہاک کروز میزائل مارے جانے کے بعد کا منظر ہے دونوں میں کوئی مشاہبت نظر آتی ہے چھٹا چشم دید گواہ کچھ لوگوں نے سوٹن وزنی ایک دیو ہیکل کمرشل جہاز دیکھا تھا میں دمبا خود کرڑا تھا میں نے دیکھا کھڑکی سے میں نے دیکھا ایک جہاز جیٹ امریکی ائرلائن کا جیٹ پانا چلا آ رہا ہے کچھ نے آٹھ سے بیس سیٹو والے ایک چھوٹے جہاز کو دیکھا میں نے دیکھا کہ کوئی بیس سیٹو والا ایک کورپوریٹ جیٹ آ رہا ہے جس پر کسی ائرلائن کا کوئی نشان نہیں تھا اور کچھ نے ایک امریکی فوجی ہیلیکاپٹر دیکھا ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ہیلیکاپٹر کو بیلڈنگ کے گرد چکر لگاتے دیکھا اس نے کہا کہ وہ امریکن آرمی کا ہیلیکاپٹر دکھائی دیتا تھا پھر وہ عمارت کے پیچھے چلا گیا جہاں ہیلیکاپٹر اترتے ہیں اور پھر اس نے آگ کا ایک گولہ آسمان کی طرف جاتے دیکھا ان میں سے کون سچ کہہ رہا ہے ذرا سوچئے جب یہ دھماکہ ہوا اس وقت اپرل گیلپ پینٹیگون کی مغربی حصے میں کام کر رہی تھی جم مارس کی کتاب انسائٹ جوب کے مطابق وہ کہتی ہے کہ جب میں ہسپتال میں تھی تو سوٹ میں ملبوس کچھ نامعلوم افراد وہاں کئی بار آئے انہوں نے کبھی اپنی شناک نہیں کرائی کہ ان کا تعلق کس ایجنسی سے ہے انہوں نے یہ تو نہیں بتایا مجھے کیا کہنا ہے البتہ کچھ مشورے ضرور دیئے جیسے کہ ہر جانا لو اور اپنی زبان بند رکھو وہ اشرار کرتے رہے کہ امارت سے ایک جہاز ٹکر آیا تھا اور بار بار یہی کہتے تھے ٹکر آنے والی چیز بوئنگ 757 نہیں تھی تو پھر وہ کیا تھا امارت کے اندر اور باہر موجود تمام اینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہ ایک زبردست جھٹکے سے زمین پر گر گئے یعنی دھماکے نے ڈیڈ میل دور واقعے شیرٹن ہوتل تک کو ہلا کر رکھ دیا پینٹکون کے فوجی کار کنان نے زور دے کر کہا کہ انہوں نے کارڈائٹ کی مخصوص بو محسوس کی تھی کارڈائٹ کی بو جیٹ فیول کی بو سے بلکل الگ ہوتی ہے کارڈائٹ اسلحے میں استعمال ہونے والا ایک مرکب ہے جو نائٹرو گوندین، نائٹرو گلسرین اور نائٹرو سیلیلیوز پر مشتمل ہے یہ دھیرے دھیرے سلکتا ہے معمولی دھواں خارج کرتا ہے جھماکہ بلکل نہیں ہوتا لیکن یہ بھٹتا بڑی شدت سے ہے اینی شاہدین نے ایک چاندی سی چمک کے بارے میں بتایا جبکہ تیاروں میں بھرے جیٹ فیول کے جلنے پر چاندی سی چمک نہیں بلکہ چمکتے ہوئے زرد شولے بلند ہوتے ہیں غور سے دیکھیں ایک ائر شو کے دوران ایک کورین بمبار تیارہ کریش ہوتا ہے بھرپور حدت رکھنے والا آگ کا بڑا سا گولہ نہ کوئی چاندی سی چمک اور نہ دھماکے کی لہریں اور ادھر پینٹیگون میں ایک ہلکی سی چاندی جیسی چمک جس نے قرب و جوار کی امارتوں کو ہلا کر رکھ دیا یہ جو کچھ بھی تھا ہو سکتا ہے اس کا تعلق ان دو جہازوں سے ہو جو کریش کے بعد فضا میں نظر آئے ایک کو تو متفقہ طور پر مالوردار اور دوسرا ایک سفید رنگ کا نامعلوم جہاز تھا جو واشنگٹن ڈی سی پر چکل لگا رہا تھا میں وائٹ ہاؤس کے بلکل سامنے تقریباً دو سو گز کے فاصلے پر کھڑا تھا کوئی دس منٹ پہلے وائٹ ہاؤس پر ایک سفید جیٹ چکر لگا رہا تھا عموماً اس علاقے میں کوئی ہوائی جہاز نظر نہیں آتا کیونکہ یہ ممنوعہ فضائی علاقہ ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ جیٹ وہاں کسی خطرناک ارادے سے منڈا رہا ہو مگر پھر بھی سیکرٹ سروس اس جہاز کی وجہ سے خاصی پریشان تھی اب وہ جا چکا ہے بس ہم یہی کچھ بتا سکتے ہیں نو بچ کر پچیس منٹ پر ایف ایف اے کے سربراہ جین گاروی نے ملکی حدود میں ہر طرح کی پروازوں پر تاحک میں ثانی پابندی لگا دی جس میں زمین پر موجود کسی جہاز کو اڑنے کی اجازت نہیں تھی اور فضا میں موجود تمام جہازوں کو فوراں اترنے کا حکم دیا گیا جب تمام جہازوں کو زمین پر اتار لیا گیا تھا تو وہ دو جہاز کیسے پرواز کرتے رہے اور آخری بات یہ کہ لوگ اس بات پر کیوں اسرار کر رہے تھے کہ پینٹیگون میں دوسرا دھماکہ بھی ہوا ہے یہ آگ کا گولہ آخر آیا کہاں سے اور ورجینیا کی شوبے ٹرانسپورٹ کی نگرانی کرنے والے کیمروں نے اس منظر کو محفوظ کر لیا تھا ایف بی آئے والے چند منٹوں کے اندر ہی ان ٹیپوں کو لینے کیلئے پہنچ گئے اور ساتھی وہاں کی ملازمین کو تمبی کر گئے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کا ذکر کسی سے نہ کریں اس ویڈیو ٹیپ کو منظر عام پر لانے کی ہر کوشش ناکام بنا دی گئی اگر حکومت یہ بات ثابت کرنا چاہتی ہے کہ پینٹاگون سے فلائٹ سیونٹی سیونٹ ٹک رائی تو اس تنازے کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو کم از کم ایک ٹیپ ضرور ریلیس کرنی چاہیے تھی اس کے بجائے ہیلیپورٹ کے سامنے سے لی گئی فلم کے صرف پانچ فریم جاری کی گئے اور ان میں سیون فائیف سیون کا نامو نشان تک نہیں اب ایک اور اہم سوال گیارہ ستمبر سے چار دن قبل سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں پینٹاگون کے لون میں ایک جگہ سفید رنگ سے لگایا گیا نشاند کیوں دکھائی دے رہا ہے کیا یہ این اس جگہ کی درست نشاندہ ہی نہیں تھی جہاں ٹھیک چار دن بعد پینٹاگون کو نشانہ بننا تھا کیا یہ محض اتفاق تھا کہ پینٹاگون کا صرف وہی حصہ دھماکے کی زد میں آیا جس کو کچھ عرصہ قبل ایسا ہی کوئی دھماکہ برداشت کرنے کے قابل بنا دیا گیا تھا اور بلڈنگ کے دوسرے جانب اپنا آفس میں بیٹھے ڈانلڈ رامسفیل بلکل محفوظ کیسے رہے اگر حکومت کا دعوان بیداغ ہے تو وہ کچھ سوالوں کے جواب دینے یا چند ویڈیو ٹیپ جاری کرنے سے کیوں قطرہ رہی ہے ہر طرف دھماکے ہو رہے تھے میں پورے وسوک سے کہہ سکتی ہوں کہ وہاں تین بم نصب کیا گئے تھے اور کہیں کوئی بیٹھا ہوا کنٹرول پینل کے بٹن دبا رہا تھا ایک دھماکہ ہوا پھر ایک اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کدھر کو بھاگوں ٹریسا ویلز جو فلائٹ 11 کے ٹاور سے ٹکرانے کے وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نوٹ ٹاور کی سنتالیس وی منزل پر موجود تھی نو بچ کر 69 منٹ نیو یورک سٹی نیو یورک ساؤت ٹاور زمین بوس ہوتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤت ٹاور کو زمین بوس ہونے میں دس سیکنڈ بھی نہ لگے 29 منٹ بعد نوٹ ٹاور بھی اسی طرح گرا اور اسے صرف دس سیکنڈ لگے پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر سیون بھی موں کے بل گر گیا بعد ازاں اسی شام پانچ بچ کر 20 منٹ پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر سیون کے 47 منزلہ آفیس بیلڈنگ جو کہ نوٹ ٹاور سے 300 فٹ کے فاصلے پر تھی اچانک دھیر ہو جاتی ہے اس امارت میں جن اہم اداروں کے دفاتر واقع ہیں ان میں امریکی سی آئیے محکمہ دفاع آئی آر ایس سیکرٹ سروس اور روڈی گالیانی کا امرجنسی بنکہ شامل تھا انشورنس کمپنی سٹیٹاسک اسے متعدد وال سٹریٹ کیسوں کی تین سے چار ہزار فائلیں سٹور کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہی تھی بلڈنگ سیون کی اطراف کی تمام امارتیں اپنی جگہ جون کی تون کھڑی رہیں لیکن وٹی سی سیون کی 47 منزلیں ایک ایک کر کے صرف 6 سیکنڈ میں اوپر تلے دھیر ہوتی چلی گئیں سرکاری وضاحت کے مطابق ٹوین ٹاور کا ملبہ گرنے سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں آگ لگ گئی جس سے امارت میں موجود اندھن کی ٹنکیاں پھٹیں اور وہ تباہ ہو گئی اگر یہ سچ ہے تو یہ آگ سے تباہ ہونے والی تاریخ کی تیسری بلڈنگ ہوگی کیونکہ پہلی دو ٹوین ٹاورز ہیں 18 جولائے 1945 کو ایک بی باون بمبار تیارہ دھن میں اپنا راستہ کھو کر امپائر سٹیٹ بلڈنگ کی اناسوی منزل سے ٹکرا گیا حادثے میں چودہ افراد ہلاک ہوئے ایک ملین ڈالر کا نقصان ہوا لیکن امپائر سٹیٹ بلڈنگ آج تک سلامت ہے چودہ فروری 1975 کو نور ٹاور کی نویں اور چودہویں منزل کے درمیان بھیانک آگ بڑک اٹھی نیو یوک ٹائمز کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نتیجے میں امارت کا باریک بینی سے معاینہ ہوا اور پانی کی پھوار برسانے والے فوارے نصب کرنے کے فیصلہ کیا گیا چار مائی 1988 کو لوس انجلس کی ایک 62 منزلہ فلک بوس امارت میں تقریباً تین گھنٹوں تک آگ بھڑکتی رہی یہ آگ چار منزلوں تک پھیل گئی مگر امارت کو ڈھیر نہ کر سکی 1973 میں تعمیر ہونے والی فیلیڈلفیا کی ایک 38 منزلہ بلند امارت میں 23 فروری 1991 کو آگ لگ گئی جو مسلسل 19 گھنٹوں تک بھڑکتی رہی آگ نے اس کی 8 منزلوں کو لپیٹ میں لے لیا تھا مگر یہ امارت کھڑی رہی 17 اکتوبر 2004 کو وینیزویلہ کی ایک 56 منزلہ بلند امارت جو 1976 میں تعمیر ہوئی تھی تقریباً 17 گھنٹوں سے زائد آج اس زدگی کی لپیٹ میں رہی آگ 26 منزلوں تک پھیل گئی اور ہوتے ہوتے چھت تک پہنچ گئی مگر یہ امارت بھی ڈھیر نہ ہوئی 12 فروری 2005 کو آگ کے شولوں میں گھیرا رہا اوپر کی 10 منزلیں مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئیں لیکن ان 10 منزلوں کی گرنے کے باوجود امارت اپنی جگہ اسی طرح کھڑی رہی اور اب 11 ستمبر 2001 110 منزلہ دو فلک بوس ٹاورز جو 1973 میں مکمل ہوئے تھے ان میں سے ایک 56 منٹ اور دوسرا 103 منٹ کے لیے صرف چار منزل تک آگ کی لپیٹ میں رہے مگر حیران کن بات ہے کہ مکمل طور پر تباہ ہو کر زمین بوس ہو گئے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کی طرز تعمیر کی وجہ سے ہوا آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ٹاورز کی اندرونی ساخت کیا تھی یہ ٹوین ٹاورز تقریباً دو لاکھ ٹن سٹیل چار لاکھ پچیس ہزار کیوبک یارڈز کانکریٹ ایک سو تین خودکار لفٹوں تیتالیس ہزار چھ سو کھڑکیوں چھ ہزار ٹن بزنی کولنگ مشینری اور تین سو ساٹھ فٹ اونچے ایک ٹیلیویزن اینٹینہ پر مشتمل تھے ہر ٹاور کا بنیادی دھانچہ ستاسی بھائے ایک سو تین تیس فٹ تھا جو چھتیس بھائے سولہ انچ موٹے سنتالیس چوکور ستونوں پر کھڑا تھا نور ٹاور انیس سو ستر میں مکمل ہوا اور اس کی بلندی تیرہ سو اڑھ سٹھ فٹ تھی اور ساوٹ ٹاور کی تعمیر انیس سو تیہتر میں مکمل ہوئی اور اس کی اونچائی تیرہ سو باسٹھ فٹ تھی یہ انیس سو چوہتر میں سیئرس ٹاور کی تعمیر ہونے تک دنیا کی بلند ترین عمارت مانے جاتے تھے تو حکومت ہمیں یہ باور کرا رہی ہے کہ یہ عظیم اوشان ٹاور صرف دس ہزار گیلن جیٹ فیول سے تباہ ہو گئے حالانکہ اینی شاہدین ویڈیو فلمیں اور زرہ سی سوج بوجھ اس دعوے کو مسترد کرنے کے لئے کافی ہیں دوسرا جہاز نو بچ کر تیم منٹ پر جنوبی ٹاور کی بیاسی اور اٹھترمی منزل کے درمیان ٹکراتا ہے ٹاور کے جنوب مشرقی کنارے سے ٹکرانے کے نتیجے میں اس کا زیادہ تر ایندھن آگ کے ایک دھما کا خیز گولے کی صورت میں باہر ہی جل جاتا ہے اس کے باوجود کہ نورت ٹاور پہلے ہٹ ہوا اور اٹھارہ منٹ سے آگ کی لپیٹ میں بھی تھا پہلے ساؤٹ ٹاور گرا گیلیلیو کی لاؤ فالنگ بوڈیز کے تحت وہ وقت شمار کیا جاتا ہے جس میں گرتی شے بغیر کسی مضامت کے زمین تک ایک مخصوص فاصلہ تہہ کرتی ہے فاصلہ ڈی برابر ہے سولہ اشاریہ سفر آٹھ ضرب وقت سیکنڈ سکوئر میں ساؤٹ ٹاور تیرہ سو باسٹھ فٹ بلند تھا چوراسی اشاریہ ساتھ سفر ضرب سولہ اشاریہ سفر آٹھ برابر تیرہ سو باسٹھ یعنی ٹوین ٹاورز بلا روک ٹوک گرتے ہوئے زمین بوس ہو گئے دو لاکھ ٹن سٹیل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بگھر گئی چار لاکھ پچیس ہزار کیوبک یارڈز کانکریٹ کا برادہ بن گیا ہزاروں چراغ چند لمحوں میں بجھ گئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کا سبب کیا تھا چلیے ماہرین سے پوچھتے ہیں نیو میکسیکو میں مائننگ ان ٹکنالوجی کی ادارے میں ریسرچ اور تقنیق کے وائس پریزیڈنٹ وان رومیرو کہتے ہیں میری رائے کی بنیاد وہ ویڈیو ٹیپس ہیں جب جہاز ٹاور سے ٹکرائے تو عمارت میں کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا جس کے پھٹنے کی وجہ سے عمارت تباہ ہو گئی زمی بوس ہونے کا عمل اتنے کرینے سے ہوا یہ کہیں سے بھی جہازوں کے ٹکرانے کا نتیجہ نہیں دکھائی دیتا لیکن دس دن بعد ان کی رائے یہ تھی یقیناً آگ ہی کی وجہ سے عمارت زمی بوس ہوئی رومیرو کی رائے اچانک کیوں بدل گئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے کنسٹرکشن مینجر اور سیویل انجینئرنگ پروفیسر ہائیمن براؤن ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تمام ممکنہ خطرات کے پیش نظر ڈیزائن کیا گیا تھا جن میں سمندری توفان، تیز ہوائیں، بمباری حتیٰ کہ کسی جہاز کا ٹکرانہ بھی شامل تھا اگرچہ یہ عمارت 150 سال پر محیط توفان کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت رکھتی تھی اور بوئنگ 707 کی ٹکر برداشت کرنے کی قوت بھی مگر 2000 ڈگری فیرنہائٹ پر جلتے ہوئے جیٹ فیول نے سٹیل کو کمزور کر دیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں استعمال ہونے والے سٹیل کی میار کی تصدیق کرنے والی کمپنی انڈ رائٹرز لیبورٹریز کے کیون رائن نے نیشنل انسٹیٹ او سٹینڈرڈ اینڈ ٹیکنالوجی کے فرانک گائل کو ایک خط لکھا ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں استعمال ہونے والے سٹیل کے عجزہ میکسیمم سٹینڈرڈ تک تصدیق شدہ تھے اس میار کے سٹیل کو تو موڑنے کے لیے بھی گھنٹوں تک دو ہزار فیرنہائٹ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے اور ہم یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا سٹیل جو فائر پروف نہ بھی ہو وہ بھی اس وقت تک نہیں پگل سکتا جب تک کہ درجہ حرارت تین ہزار ڈگری فیرنہائٹ تک نہ پہنچ جائے آخر ڈاکٹر براؤن اتنی فضول بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹوین ٹاورز میں استعمال ہونے والے نہایت آلہ قسم کا سٹیل صرف دو ہزار فیرنہائٹ پر پگھل گیا اس کہانی میں دم نہیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکے گا کہ کم از کم جیٹ فیول کی آگ یا کسی اور قسم کی آگ نے اس سٹیل کو ہر کز نہیں پگل آیا رائن کا بیان ان نام نہاد ماہرین کے بیانات کی کھلی نفی کر رہا ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹاورز میں لگی دو ہزار ڈگری فیرنہائٹ کی بھڑکتی آگ ہی اس کی تباہی کا سبب بنی خط لکھنے کے کچھ دن بعد کیون رائن کو نوکری سے نکال دیا گیا ماہرین بھی ایک دوسرے سے متفق نہیں تو پھر ٹوین ٹاورز اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر سیون کی تباہی کا اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے اسٹرن ٹائم کے مطابق صبح کے دس بچ چکے ہیں ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی اگر آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں جس نے اس طرح کسی عمارت کو باقاعدہ گرائے جاتے دیکھا ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کام کے لیے عمارت کی بنیادوں کے نیچے جانا پڑتا ہے ہم نے ایک اور دھماکہ سنا میرے خیال ہے کہ یہ نیچے کیسے منزل میں ہوا تھا جہاں پہلے بھی ایک دھماکہ ہوا تھا یعنی اب دو دھماکے ہو چکے تھے پہلے کے اٹھارہ منٹ بعد دوسرا اور یہ دونوں دھماکے ایک ہی عمارت میں ہوئے تھے جو فیڈرل ایجنسیاں وہاں موجود تھیں انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جہازوں کے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی کوئی دھماکہ خیز ریوائز بھی وہاں موجود تھی انہوں نے مزید دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کا خطشہ ظاہر کیا تھا جو درست ثابت ہوا اور ایک اور بم پھٹا انہوں نے ہر ممکن تیزی سے اپنے کارکنوں کو باہر نکال لے کی کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ ٹاور میں ایک اور دھماکہ بھی ہوا تھا انہیں اتنا ملی کہ عمارت میں اور جگہوں پر بھی دھماکہ خیز مواد موجود ہے جو وقفے وقفے سے پھٹ رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دھماکوں کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے لفٹ اڑ گئی ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا ملبے سے ایک شخص کو گسیٹ کر بھار نکالا جس کی خال ادھر چکی تھی میں نے جیسے دیسے اس کو ایمبلنس تک موچایا سیڑھیوں سے نیچے آٹھویں مندل کی طرف جاتے ہوئے میں نے پچھلی جانب ایک بہت دھماکہ سنا ہم بڑی مشکل سے سوک کی سرنگ کے ذریعے باہر نکلے ہمیں بتاؤ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے ہم نے ابھی ابھی ورلڈ ٹریٹ سینٹر میں دھماکوں کا ایک نیا سلسلہ دیکھا ہے ہم سمجھ گئے کہ وہاں ٹاور دو میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے امارت ہر طرف دھواں اور ملبہ گراتی اوپر سے نیچے کی طرف بیٹھ رہی تھی ورلڈ ٹریٹ سینٹر میں ہونے والے اس تباہی اور دھماکوں کے وقت ہم اس سے تقریباً پانچ بلوک دور تھے کیا آپ کو علم ہے کہ یہ آواز کسی بم کی تھی یا کسی بلڈنگ کے گرنے کی جس وقت ہم نے دھماکے کی آواز سنی آنان فانان تاریخ ہی چھا گئی ہر چیز گرچی گرچی ہو رہی تھی اور ملبہ گرنے سے لوگ زخمی ہو رہے تھے وہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا اور چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایف بی آئی والے موجود ہیں اس وقت وہ علاقے کو گھیرے میں لے کر تصویریں اتار رہے تھے جب یہ بڑا دھماکہ ہوا کیا انہوں نے دوسرے ٹاور کا نام لیا ہاں انہوں نے یہی کہا تھا دوسرا ٹاور گرنے والا ہے اور ریڈیو پر ہدایات دی جاری ہی تھی کہ لوگ اس علاقے سے نکل جائیں کیونکہ دوسرا ٹاور بھی زمین بوس ہو رہا ہے ساڑھے دس بجے میں نے بلڈنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور جو ہی میں باہر نکلنے لگی میں نے دوسرا دھماکہ سنا پھر ایک گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ دھواں ملبا اور گردوں خوبار پھیل گیا میں اندر کی جانب بھاگی اندر فانوس بری طرح جھول رہا تھا پھر سیاد ہوئے نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر اگلے پانچ منٹ میں ہر طرف گرد اور مٹی کے سوا کچھ نہ تھا اس دوران ایک فائر مارشل نے مجھ سے کہا کہ یہاں سے فوراں نکل جاؤ کیونکہ تیسرا دھماکہ بھی ہوا ہے اور اب اس بلڈنگ کو گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہم نے بس یہی دیکھا کہ دوسرا تاور بھی جو ابھی تک کھڑا تھا یعنی تاور ون وہاں ایک دھماکہ ہوا اور تاور کی چوٹی سے دھوما اٹھا اور پھر زمین پر دھیر ہو گیا ریویڈلی آپ کیا کہتے ہیں جان کچھ ہی سیکنڈ پہلے ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا دوسرا تاور بھی گر چکا ہے ساؤٹ ٹاور سے تقریباً دو ڈھائی بلوک کے فاصلے پر چرٹ سٹریٹ پر کھڑے حجوم میں سے ایک اینی شاہد نے بتایا کہ اس نے بلڈنگ کے اندر دسویں اور پندرویں منزل پر تیس چمک دیکھی ہے یہ چمک اس نے چھ مرتبہ دیکھی جس کے ساتھ امارہ چٹکنے کی آواز بھی تھی اس کے بعد امارت گر گئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سامنے آخر نورٹ ٹاور میں ہوا کیا تھا آئیے ویلی روڈریگس سے پوچھتے ہیں ویلی بیس سال سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ملازم ہے جب نورٹ ٹاور ہٹ ہوا تو وہ اسی وقت سب لیول ون میں تھا اچانک میں نے ایک بوم کی آواز سنی میں نے سوچا ضرور تیخانے میں لگا جنریٹر پھٹ گیا ہے ابھی خود کو اتنا ہی سمجھایا تھا کہ اپنے سر کے ٹھیک اوپر ایک اور بوم کی آواز سنائی دی آواز کافی اوپر سے آئی میں جان گیا کہ یہ آواز بیسمنٹ سے نہیں آئی اس دوران لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا اور ایک شخص بھاگتا ہوا آفیس میں داخل ہوا اور چلایا دھماکا دھماکا اس کے ہاتھ کی تمام جلد پوروں تک علیدہ ہو کر دونوں اطراف میں لٹک رہی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا اس کے چہرے کے کچھ حصے غائب تھے میں نے پوچھا کیا ہوا کیا معاملہ ہے اس نے کہا لیف لیف تب وہاں بہت سے دھماکے ہوئے میں نے دوسروں سے ان دھماکوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا بلڈنگ میں بہت سے کچن ہیں یقیناً گیس کے سیلنڈرز پھٹے ہیں میں نے کہا کہ میں اس پر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک عالی ترین عمارت ہے اور یہاں کچن میں استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں بہت سخت ہدایت موجود تھی اور پھر حقیقتاً گیس سیلنڈرز کی وجہ سے یہ دھماکے ہونے کے بارے میں مجھے کافی شبہ تھا اور اسی لیے وہاں اس دن دھماکے کی نویت کے بارے میں لوگوں میں بہت غلط فہمیاں موجود تھی مگر آج تک میں ان دھماکوں کی اصلیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکا جو میں نے اپنے کانوں سے سنے کہ اوپر کی مندل میں ہو رہے تھے جی ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ اوپر کی مندل میں دھماکے ہوئے ہیں گیارہ ستمبر کو نیو یورک شہر کے 343 فائر فائٹرز ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں لقمہ اجل بن گئے جب ٹاور زمی بوس ہوئے اس وقت وہ سب اندر موجود تھے میں تو یہ کہوں گا کہ ان سے بہتر اور قوم جان سکتا ہے کہ اندر کیا ہوا تھا تو FDNY کیا کہتا ہے فائر فائٹر لوی کیچیولی نے پیپل ویکلی کو بتایا کہ وہ لفٹ کے ذریعے فائر فائٹرز کو لے کر 24 وی منزل کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہاں سے لوگوں کو باہر نکالا جا سکے این آخری چکر کے وقت ایک بم بھٹا ہمارے خیال میں وہاں بلڈنگ کے اندر بم لگے ہوئے تھے بندرگاہ کی انتظامیہ نے آگ بجھانے والے عملے کی آپس کی گفتگو کے ٹیپ کو ایک سال سے بھی زیادہ عرصے تک منظر عام پر نہیں آنے دیا بلاخر نویمبر 2002 میں نیو یورک ٹائمز اور دوسرے اخباری ذرائع کے ذریعے اسے ریلیس کیا گیا اس ٹیپ کو منظر عام پر لانے میں اتنی دیر کیوں لگائی گئی ایک اینی شاہد نے مجھے بتایا کہ ساتھویں اور آٹھویں منزل پر دھماکہ ہوا تھا بٹالین تھری کو بھیجیں یہاں ایک اور دھماکہ ہوا ہے جی ایک اور دھماکہ وان سٹیٹ دوسرے دھماکے کے باعث بے شمار لوگ گرد میں اٹھ گئے ٹیور میں ایک اور دھماکہ ہوا ہے بس تیرہ بس تیرہ ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور ٹیور دو کا مضبع اتراف میں گرنے لگا ہے کہ میں ٹیور ایک پر ہونے والے دوسرے دھماکے میں گھرا ہوا تھا چیف پامر جنوبی ٹیور کی اٹھترویں منزل پر لگی آگ تک پہنچ گیا اور اسے بجھانے کی تگو دو کرنے لگا اگر جیسا کہ حکومت نے باور کرایا اٹھترویں منزل بھڑکتے ہوئے جھان نم کی لپیٹ میں تھی تو نہ پامر کا وہاں پہنچنا ممکن ہوتا جہاں تک وہ جاں پہنچا اور نہ ہی وہ آگ بجھانے کے قابل ہوتا بلاخر بار آگست دوہزار پانچ کو ریڈیو کی پندرہ گھنٹوں کی اجافی نشریات اور فائر فائٹرز کی انٹرویوز کا مطن عوام کے لیے جاری کر دیا گیا فائر فائٹرز کے مطابق امارت کی منظم انحران میں دو چیزیں مستقل تھی ایک امارت کے اندر نمودار ہونے والی تیز چمک اور دوسری زمین بوس ہونے سے قبل امارت چڑکنے کی آوازیں سائنس کے پاس ان تباہیوں کا کیا جواب ہے؟ نیو یورک پیلیسیز میں واقعہ کولمبی یونیورسٹی کی رہستگاہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی ریکارڈ کی گئی ساؤ ٹاور میں زلزلے کی شدت دو اشاریہ ایک جبکہ شمالی ٹاور میں دو اشاریہ تین تھی وان ینگ کیم نے کرس بولن کو بتایا کہ ان کے زلزلے پیمانے زیر زمین دھماکے ریکارڈ کیے جن کا مرکز بیس میل دور ایک پہاڑی علاقہ تھا یہ دھماکے اسی ہزار پاؤنڈ امونیوم نائٹریٹ کے سبب ہوئے جس سے میک وان اور میک ٹو درجے کے زلزلے کی لہر پیدا ہوئی یاد رہے کہ انیس سو تیرانوے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہونے والے بم دھماکے ریکارڈ نہیں ہو پائے تھے کیونکہ وہ زیر زمین نہیں ہوئے تھے تباہی کے دوران گرتے ہوئے ملبے کا زیادہ تر بوجھ ٹاور اور ان کے اطراف کی عمارتوں نے سہار لیا جنہوں نے ملبے کو گرد و غبار میں تبدیل کر دیا اس گرد و غبار سے نقصان تو ہوا لیکن زمین میں کوئی ارتاش پیدا نہیں ہوا کنٹرول ڈیملیشن انکوپریٹیڈ کے صدر مارک لائزو نے امریکن فری پریس کو بتایا کہ نائن الیون کو ایک ماہ سے بھی زیادہ گزر جانے کے بعد انکشاف ہوا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے تیخانے میں عمارت کو مرکزی طور پر سہارہ دینے والے سہتالے ستون محض پگلے ہوئے گرم سٹیل کی شکل میں پڑے ہیں گیارہ ستمبر سے پہلے یہ ستون زمین کی گہرائی میں عمارت کی بنیاد کے ساتھ پیوز تھے یہ بے انتہا گرم پگلا ہوا سٹیل اس واقعے کے ہفتوں بعد ملبہ ہٹانے کے دوران لفٹوں کے نیچے سات منزل زیر زمین دریافت ہوا اس نے بتایا کہ ایسا ہی پگلا ہوا سٹیل ورلڈ ٹریڈ سینٹر سیون کی نیچے بھی ملا تھا یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ساوٹ ٹاور کے مشرقی کونے میں ریکارڈ کیا گیا جو 1377 ڈگری فیرنہائٹ تھا جبکہ تیخانے سے ملنے والے پگلے ہو سٹیل کی درجہ حرارت اس کے دگنے سے بھی زیادہ تھا کیا اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو جیڈ فیول نے تباہ کیا امارت گرنے کی تمام فلموں میں دھماکے اس جگہ کے 20 سے 30 منزل نیچے دیکھے جا سکتے ہیں جس جگہ جہاز ٹکرانے سے امارت کی تباہی شروع ہوئی یہاں یہ دیکھئے یہاں بھی یہ دیکھئے اور یہ بھی اور یہاں ایٹین سورے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہلے 24 گھنٹے کے نام سے ایک ڈاکیمنٹری فلم بنا رہا تھا اس نے دونوں ٹاور مندم ہونے کے مناظر اکس بند کر لیے غور سے دیکھئے نوٹ ٹاور گرنے کا آغاز ہونے سے 12 سیکنڈ پہلے ہی کیمرے کا سٹینڈ لرز اٹھا ہے اور کوئی چیز ٹاور سے باہر گری ہے ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ اگر عمارت کے اندر بم تھے تو وہ کسی کی نظروں میں لائے بغیر وہاں پہنچائے کیسے گئے بین فاؤنٹن ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کام کرنے والا ایک فانانشل اینلسٹ ہے اس نے پیپل میکزین کو بتایا کہ 9-11 سے چند ہفتے قبل ٹوین ٹاورز اور بلڈنگ نمبر سیون کے ایک مختلف حصوں میں کچھ غیر اعلانی اور غیر معمولی نویت کی مشقق کی جا رہی تھی اور ان حصوں کو سیکیورٹی کے نام پر خالی کرا لیا جاتا تھا ڈائریا کورڈ نور ٹاور کا ایک محافظ ہے اس نے نیوز دے کو بتایا کہ حفاظتی گارڈ دو ہفتوں تک 12 گھنٹے کی شفٹ پر ہوتے تھے لیکن جمرات 6 ستمبر کو بم کی بول لینے والے کتوں کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا ان سب اقدامات کا اختیار کس کے پاس تھا صدر بوش کے بھائی مارون بوش 1993 کے مالی سال سے 2000 تک سیکیورا کوم کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل تھے سیکیورا کوم جو اب سٹیٹیسک کہلاتی ہے یہ ایک الیکٹرونک سیکیورٹی کمپنی ہے جسے کوئیت امریکن کورپوریشن کی سرپرستی حاصل ہے یہ کمپنی یونیٹیڈ ائر لائنس کے لیے سیکیورٹی فراہم کرتی ہے ڈالس ائرپورٹ اور 1990 کی دہائی کے آغاز سے لے کر 11 ستمبر کے دن تک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی سیکیورٹی سرویسز بھی یہی کمپنی فراہم کرتی رہی تھی مارون بوش ایچ سی سی انشورنس ہولڈنگ کا بھی ڈائریکٹر رہ چکا ہے جس نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے کچھ حصوں کی انشورنس کی تھی اس سلسلے میں اس کمپنی سے مزید معلومات ملنے کی طبقوں تھی لیکن نہیں ملی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ملبے کی تحقیق معاملے کی تہہ تک پہنچا سکتی تھی مگر بدقسمتی سے میئر جولیانی نے اس کے ملبے کو ماہرین کی کسی تحقیق سے پہلے ہی اٹھا کر سمندر پار ریسائکلنگ یارڈ میں بھیجوا دیا حتیٰ کہ فیما کو بھی گراؤنڈ زیرو میں جانے کی اجازت نہیں تھی انہوں نے جائے واردات کو بند کر دیا اور تمام ثبوت مٹا دیئے اندازہ کریں کہ کن لوگوں کو اس علاقے میں جانے کی اجازت تھی کنٹرول ڈیمولیشن کو جو انیس سو پیچانوے میں اکلہومہ باومنگز کے بعد ملبہ ہٹانے پر معمور تھے لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پندرہ جولائی دوہزار ایک کو کنٹرول ڈیمولیشن نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی دو عدد چار سو فٹ بلند ایندھن کی ٹنکییں منہدم کر دیں انہیں منہدم کرنے کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا اور آس پاس کے علاقوں کی جانب سے بے شمار شکایت بھی موصول ہوئیں بہرحال اس جگہ اب کوئی نہیں جاتا اور کنٹرول ڈیمولیشن کے وہاں جانے کا جواز بھی آج تک راز میں ہے جو بھی ہو میرے نزدیک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا معاملہ بہت سادہ ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے گرائے گیا ہے یہ امریکی عوام پر ایک نفسیاتی حملہ تھا جس کے پیچھے بھرپور فوجی مہارت کار فرما تھی میر وائٹ نے بتایا کہ ایک جہاز کو ہاپکنز ائرپورٹ کے محفوظ مقام پر لے جا کر خالی کرا لیا گیا تھا یونائٹڈ ائرلائنز نے اس جہاز کو فلائٹ نائنٹی تھری کی حیثیت سے شنافت کر لیا ویو سی پی او ٹی وی سنسناٹی گیارہ ستمبر دوہزار ایک دس بچ کے چھے منٹ شینکسفل پینسلوینیا فلائٹ نائنٹی تھری پیتالیس مسافروں کو لے کر نیو جرزی سے کیلیفورنیا جا رہی تھی مگر آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر کلیولنڈ اوہائو کے مقام سے اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا سرکاری کہانی کے مطابق یہ فلائٹ وائٹ ہاؤس کی طرف جا رہی تھی لیکن کچھ مسافروں کی مداخلت کی وجہ سے شینکسفل پینسلوینیا میں کریش ہو گئی گیارہ ستمبر کو ہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ الجاوا واقعہ فلائٹ نائنٹی تھری کا ہے اس کو زمین سے مار گرایا تھا یا نہیں بارحال یہاں سے ملنے والے کچھ شواہد اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید فلائٹ نائنٹی تھری شینکسفل کی طرف گئی ہی نہیں میں جلدہ جلد کرسکی تک پہنچنے کا خواہش بند ہوں وہ پیٹسبرگ کا فاکس سے منسلک فوٹوگرافر ہے وہ یہاں چند منٹ پہلے ہی واپس پہنچا ہے کرس میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں ان سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سوائے زمین میں ایک گڑے کے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سچ ہے جس جگہ ہم تھے وہاں سے سوائے ایک گڑے اور چند چھوٹے ہوئے درختوں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں ہمیں کچھ چلتے پھرتے کام کاج میں مصروف لوگ بھی دکھائی دیئے مگر ہم اس سے زیادہ وہاں کچھ بھی نہیں تلاش کر سکے ملوے کا گوہر پکڑا نہیں وہاں کچھ بھی نہیں تھا ایسا کچھ بھی نہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ وہاں کوئی جہاز کرش ہوا ہے دھوان یا آگ وغیرہ وہاں مکمل سکون تھا مکمل خاموشی تھی نہ کہیں آگ تھی نہ دھوان اٹھا تھا بس وہی چند ایک لوگ موجود تھے جو کہ ان وی ایس پی سے منسلک معلوم ہوتے تھے وہ اطراف میں ملبا تلاش کر رہے تھے یہ کہاں کتنا ہوگا میرے اندازے کے مطابق یہ پندرہ سے بیس فٹ لمبا اور دس فٹ چونہ تھا کیا تم نے وہاں زمین پر کردو غبار اور راک کے علاوہ کچھ دیکھا میں نے کہا نا وہاں کردو غبار راک ٹوٹے ہوئے درختوں اور چند لوگوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا والی ملر سمرسٹ کاؤنٹی کا ایک تفتیشی افسر ہے اس نے ہیوسٹن کرونیکل کو بتایا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دھات کے ٹکڑے اکٹھا کر کے آسمان سے گرا دیا ہوں واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کسی نے سکرائب سلہ دے ٹرک کو ایک دس فٹ گہرے گڑھے میں لاکر دھیر کر دیا ہو اور رہی مسافروں کی بات تو میں بحیثیت ایک تفتیشی افسر کے وہاں تقریباً بیس منٹ تک رکا رہا وہاں کوئی لاش نہیں ملی تھی پٹسپرگ ریویو کے مطابق میں نے اس دن وہاں پر خون کا ایک قطرہ تک نہیں دیکھا گویا یہ وہ تاریخی دن ہے جب ایک نہیں بلکہ دو جہاز کریش ہو کر اپنے تمام مسافروں سمیت غائب ہو گئے جس جگہ نائجیریہ کا جہاز کریش ہوا وہاں موجود ریڈ کارس کے ایک نمائندے نے کہا مسافروں میں سے شاید کوئی نہیں بچا تباہی کے فوران بعد کی تصویروں میں بوئنگ 737 کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ ایک بڑا گڑا بھی دکھائی دے رہا ہے نائجیریہ کے دارہ لکومت ابوجہ کے لیے روانہ ہونے والی یہ فلائٹ لاغوس سے پرواز کرنے کے ذرا ہی دیر بعد شدید طوفان میں گھر کر کریش ہو گئی تھی اس فلائٹ میں نائجیریہ کے باس عالی حکام بھی موجود تھے اگر فلائٹ 93 شانکسفل میں نہیں گری تو پھر کہاں گری شاید آپ کو یقین نہ آئے کلیولنڈ 11 ستمبر کو 11 بچ کر 43 منٹ پر سنسناٹی اوہائو کے ایک مقامی ٹی وی سٹیشن ڈبلیو سی پی او نے خبر دی کہ بم کی اطلاع ملنے پر دو جہازوں کو کلیولنڈ کے ہاپکنز ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ہے یونائٹڈ ائرلائن نے ان میں سے ایک جہاز کو فلائٹ 93 کے طور پر پہچان لیا یقین نہیں آیا نا ابھی واضح ہو جاتا ہے ذرا یہ دیکھیں صبح 10 بجے کے قریب کلیولنڈ کے ہاپکنز ائرپورٹ کو خالی کرا لیا گیا کیونکہ اطلاع تھی کہ ایک اغوا شدہ تیارہ یہاں اترنے والا ہے پھر ایک جہاز اترا مسافروں کو گھر بھیج دیا گیا لیکن انہیں پیدل یا لفٹ لے کر وہاں سے جانا پڑا کیونکہ کسی گاڑی کوئی ائرپورٹ سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی بہرحال مسافر گھروں کو روانہ ہو گئے اسوسیٹڈ پریس اور اوہائو کے مقامی اخبارات کے مطابق تقریباً 10.45 پر ایک جہاز نے لینڈ کیا تھا لیکن ڈیلٹا ائرلین نے تصدیق کی کہ ان کا جہاز ڈیلٹا 1989 دس بچ کر دس منٹ پر کلیولنڈ ائرپورٹ پر اترا تھا پس ثابت ہوا کہ فلائٹ 93 قریباً دس بچ کر 45 منٹ پر کلیولنڈ اتری تھی حکام ڈیلٹا 1989 کی تقریباً گھنٹوں تک تلاشی لیتے رہے اور مسافروں سے فردہ فرد تفتیش کی گئی جہاز کے ڈیلر کے مطابق 12.45 بجے کے قریب جہاز خالی ہوا لیکن ایکرن بیکن کے مطابق ایک جہاز 11.15 تک خالی ہو چکا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل وہ فلائٹ 93 تھی میئر وائٹ کا کہنا ہے کہ جہاز میں 200 مسافر تھے لیکن ڈیلٹا 1989 کے ایک مسافر نے یہ تعداد 60 کے لگ بھگ بتائی یعنی 11.15 تک کم او بیش 200 مسافر فلائٹ 93 سے نکل چکے تھے ڈیلٹا 1989 کی ایک خاتون مسافر نے بتایا کہ اسے فے اے کے ہیڈکورٹر لے جایا گیا جبکہ کچھ دوسرے مسافروں کے مطابق انہیں ناسا کے گلن ریسرچ سینٹر لے جایا گیا جو ائرپورٹ کے مغربی جانب واقع ہے اور اسے پہلے سے ہی خالی کروا لیا گیا تھا مختصر یہ کہ ڈیلٹا 1989 نے صبح 10 بچ کر 10 منٹ پر لینڈ کیا اور تقریباً دھائی گھنٹے بعد ساڑھے بارہ وجہ مسافروں کو باہر نکالا گیا جن میں سے 69 کو فے اے کے ہیڈکورٹر لے جایا گیا فلائٹ 93 نے 1045 پر لینڈ کیا اور صرف آدھے گھنٹے میں اسے خالی کروا لیا گیا قریباً دوسر مسافروں کو ناسا ریسرچ سینٹر لے جایا گیا جو اس مقصد کے لیے پہلے سے خالی کروا لیا گیا تھا کیا وجہ تھی کہ 69 مسافروں کو اتارنے میں 140 منٹ لگے جبکہ دوسر مسافروں کو محض آدھے گھنٹے میں اتار لیا گیا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ڈیلٹا 1989 کے مسافر کسی جگہ محفوظ ہیں مگر سوال یہ ہے کہ فلائٹ 93 کے مسافروں کا کیا بنا کوئی کہتا ہے کہ چاروں فلائٹس کے مسافروں کی کل تعداد 198 ہے اور کوئی 243 بتاتا ہے حالانکہ مسافروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے فلائٹ 93 کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ تو شاید ہم کبھی نہ جان سکیں لیکن کیا نہیں ہوا تھا ہم ضرور جانتے ہیں امریکی حکومت مسلسل یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ حملے میں نے کروائے میں دنیا کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حملوں میں میرا کوئی ہاتھ نہیں لگتا ہے جیسے ذاتی مفادات کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا میں اسلامی افغانستان میں مقیم ہوں اور ان کے قوانین کی پابندی کرتا ہوں اور موجودہ سربراہ کی طرف سے مجھے ایسی کسی کاروائی کی اجازت بھی نہیں اسامہ بن لادن کا جب کبھی یہ ثبوت عوام کے سامنے پیش کیا گیا ترہ ترہ کے سوالات اٹھائے جائیں گے پہلا سوال تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جالی جہاز استعمال کیے گئے تو اصلی جہازوں کا کیا بنا لیکن بدقسمتی سے ہم کبھی حقیقت جان ہی نہیں سکتے تاہم اگر ہم استعمال ہونے والے جہازوں کے بلیک باکسز کا معاینہ کر چکیں تو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصلی فلائٹس نہیں تھی کمرشل جہازوں میں دو طرح کے بلیک باکسز ہوتے ہیں دونوں کے اندر دو دو ریکارڈر ہوتے ہیں ایک کوکپٹ ووئس ریکارڈر اور دوسرا فلائٹ ڈیٹر ریکارڈر کوکپٹ ووئس ریکارڈر کوکپٹ کی اندر کی آوازیں انجن کا شور ممکنہ خطرات کی ورننگز اور بہت سی دلچسپ آوازیں ریکارڈ کرتا ہے ان کے علاوہ ائرپورٹ ٹرافک کنٹرول سے گفتگو موسمی حالات اور پائلٹ اور عملے کی باتچیت بھی ریکارڈ ہوتی ہے فلائٹ ڈیٹر ریکارڈر اٹھائیس مختلف اقسام کے پیمانوں کا ریکارڈ رکھتا ہے جیسے وقت بلندی رفتار اور سمت وغیرہ کچھ ایسے بھی ہیں جو فلائٹ کے تین سو سے زائد خصوصیات ریکارڈ کرتے ہیں خودکار پائلٹ موڈ سے لے کر دھوئے کے الارم تک سب کچھ یہ ریکارڈرز دنیا کے ٹھوز ترین مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں تمام معلومات تاریخ اور وقت کے ساتھ ایک سپول پر ریکارڈ ہوتی جاتی ہیں تباہی کیسی ہی کیوں نہ ہو سپول کے اندر موجود معلومات محفوظ رہتی ہے گیارہ ستمبر پر بٹھائے گای کمیشن کا کہنا ہے کہ فلائٹ امریکن گیارہ اور فلائٹ یونائٹڈ ایک سو پچھتر دونوں کے کوکپٹ وائس ریکارڈرز اور فلائٹ ڈیٹر ریکارڈرز نہیں مل سکے جبکہ ایف بی آئی کا دعویٰ ہے کہ اسے منہیٹن کی ایک سڑک پر پڑا ستامل ساقامی کا پاسپورٹ مل گیا جو دھماکہ ہوتے ہی اس کی جیب سے اچھل کر باہر نیچے آگرہ تھا یعنی چار مختلف قسم کے بلیک باکسز دنیا کے ٹھوز ترین مٹیریل سے بنے ہوئے تباہ ہو گئے جبکہ صحیح سلامت ملنے والا پاسپورٹ اس نازک مٹیریل کا بنا ہے جسے کاغذ کہا جاتا ہے یہ کہانیاں کون لکھتا ہے نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے ترجمان ٹیڈ لوپیٹ کی وجہ نے سی بی ایس نیوز کو بتایا امریکہ میں ہونے والا ایسا کوئی پلین کریش مجھے یاد نہیں جس میں ریکارڈر نہ مل پائے ہوں ٹیڈ کی بات درست نکلی امدادی کاروائیوں میں شامل ایک فائر فائٹر نکلس ڈی میسی بیہائنڈ د سینز گراؤنڈ زیرو نامی کتاب میں دعویٰ کرتا ہے مجھے سمداری سوپی گئی کہ وفاقی اہلکاروں کو جہازوں کے بلیک باکسز کی تلاش کے لیے جائے حادثہ پر لے جاؤ اور پھر ہمیں چار میں سے تین بلیک باکسز مل گئے اب یہ آپ پر ہے کہ کس کی بات پر یقین کرتے ہیں ایف بی آئی کے ڈیریکٹر روبرٹ میولر نے کہا کہ فلائٹ سیونٹی سیونٹ کے ڈیٹر ریکارڈر سے تیارے کی بلندی رفتار سمت اور دیگر معلومات تو مل گئیں لیکن وائس ریکارڈر سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی ڈانلڈ رومسفیلڈ نے کہا تھا کہ جہاز کے کاؤکپٹ میں موجود وائس ریکارڈر کا تمام ڈیٹر تباہ ہو گیا تھا دوسری طرف فلائٹ نائنٹی تھری وہ واحد فلائٹ تھی جس کا کاؤکپٹ وائس ریکارڈر مل گیا تھا اپریل دوہزار دو میں متاثرہ خاندانوں کو اس کی ریکارڈنگ سنوائی گئی لیکن اس سے قبل ان سے تحریری معاہدہ لیا گیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے یہاں تک کہ انہیں کچھ نوٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور کسی وجہ سے آخری تین منٹوں کی ریکارڈنگ سنوائی ہی نہیں گئی ایف بی آئی کے پاس اس بے اصولی کی کوئی وضاحت نہیں تھی گیارہ ستمبر پر بٹھائے گئے کمیشن نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ فلائٹ گیارہ اور ایک سو پچھتر کے ریکارڈر ملے ہی نہیں روبرٹ میولر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ فلائٹ سیونٹی سیونٹ کے ریکارڈر میں کوئی قابل ذکر بات نہیں فلائٹ نائنٹی تری کے سی وی آئیر کی آخری تین منٹ کی ریکارڈنگ میں آخر تھا کیا یہ ایسے سوالات ہیں جو زندگی کے سر پر موت کی تلوار ہیں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دس اپریل دو ہزار تین کو شکاگو کے اوہیر ائرپورٹ پر یونٹیڈ ائرلائن کے ایک ملازم ڈیویڈ فریڈمن نے فلائٹ نائنٹی تری پر نمبر ڈالے جو اپنی تمام فلائٹس کا ریکارڈ رکھتا ہے ٹیلی نمبر این فائیو نائن وان یو اے یونٹیڈ ائرلائن کی فلائٹ گیارہ گیارہ پر ڈالا گیا جو کہ یونٹیڈ ائرلائن کا سیون فائیو سیون تھا اور ایف اے اے کے مطابق فلائٹ نائنٹی تری اور فلائٹ وان سیونٹی فائیو دونوں کے نمبر یعنی این فائیو نائن وان یو اے اور این سکس وان ٹو یو اے ابھی تک کرامد ہیں لیکن فلائٹ گیارہ اور فلائٹ ستتر دونوں کو تباشدہ ظاہر کیا گیا ہے یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ دونوں فلائٹس گیارہ ستمبر کے فلائٹ شیڈیول میں شامل بھی نہیں تھی موبائل فون کالز کا کیا معاملہ ہے تمام فون کالز کچھ نامانوس اور عجیب سی ہیں اکثر تو صرف چند جملوں پر مشتمل ہیں اور فون کرنے والے زیادہ تر لوگ بعد میں کال کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیتے ہیں فلائٹ اٹنڈنٹ بیٹی آنگ نے موبائلہ طور پر فلائٹ الیون سے ایک کال کی گیارہ ستمبر پر بٹھائی گئی کمیشن کے مطابق اگرچہ گفتگو تیس منٹ تک جاری رہی لیکن ریکارڈ صرف سانے چار منٹ ہی کی ہو سکتے کس نے کس کو مارا ہے اور ہم بزنس کلاس میں سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ساس لینا بھی محال ہے ابھی ابھی ہمارے نمبر ایک کو بھی چھوڑا گھوم دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ وہ اور ہمارے نمبر سائف ہمارے پرس کلاس کے مسافر کچن فلائٹ اٹنڈنٹ اور پرسر بھی مارے جا چکے ہیں اور ہم کپٹ کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے فلائٹ اٹنڈنٹ بیٹی آنگ کی بات چیت اور لب و لہجے سے نہیں لگتا کہ اس عورت نے ابھی ابھی ایک آخواہ شدہ جہاز کے اندر تین افراد تو قتل ہوتے دیکھا ہے اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ پس منظر میں چیخ و پکار کی آوازیں بھی نہیں آ رہی فلائٹ اٹنڈنٹ میڈلین سوینی نے مبینہ طور پر اپنے گراؤنڈ مینجر مائیکل وڈورڈ سے پچیس منٹ تک بات کی اس نے بتایا کہ چار ہائی جیکرز ہیں مارک بنگم کے نام سے شناک کرانے والے ایک شخص نے جو اپنی سالی سے ملنے جا رہا تھا اپنی ماں ایلیس کو کال کی وہ کہتا ہے امی میں مارک بنگم بول رہا ہوں ذرا یاد کر کے بتائیے آپ نے کبھی اپنی ماں کو فون پر اپنا پورا نام بتایا ہے وہ بات جاری رکھتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میں اس وقت نیو یورک سے سان فرنسسکو جانے والی فلائٹ پر ہوں یہاں تین آدمی ہیں جنہوں نے جہاز پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بم ہے میں ائر فون سے بات کر رہا ہوں اور پھر آپ یقین کر رہی ہیں نا یا نہیں ماں ہاں مارک مجھے یقین ہے کون لوگ ہیں یہ اچانک ایک مرد کی دھیمی سی آواز سے اس کی بات درمیان میں کٹ گئی انداز سے لگتا تھا کہ وہ انگریزی بول رہا ہے کوئی تیس سیکنڈ کی سرگوشیوں کے بعد کالر نے دور آیا میں ائر فون سے بات کر رہا ہوں اس کی ماں نے پھر پوچھا یہ کون لوگ ہیں ایک اور وقفے کے بعد پھر بولا امی آپ یقین کر رہی ہیں نا یا نہیں پھر ایک اور وقفہ اور لائن کٹ گئی آج تک سوائے بیٹی آنگ کے کال کے کوئی اور فون کال منظر عام پر نہیں لائی گئی لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کالز کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ این ممکن ہے یہ تمام کالز سیرے سے کی ہی نہ گئی ہوں ویب سائٹ physics911.net سے تعلق رکھنے والے کی ڈیوڈنی نے اپنے طور پر کچھ ریسرچ کی پروجیکٹ اکیلی نامیز ایک تجربے میں اس نے کئی سیل فون لیے اور سیسنا 172 جہاز میں آٹھ ہزار فٹ تک پرواز کرتے ہوئے یہ جازنے کی کوشش کی کہ جہاز کی بلندی پڑھنے سے کال ملنے کے امکانات میں کتنا فرق پڑتا ہے چار ہزار فٹ کی بلندی پر دس میں سے چار کالز مل جاتی ہیں آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر دس میں سے ایک کال مل جاتی ہے جبکہ 32,000 فٹ پر جو کہ ایک کمرشل جیٹ کے لیے معمول کی بلندی ہے کامیابی کا تناسب سو میں سے ایک کال کا بھی نہیں رہتا یقین نہیں آرہا نا امریکن ائر لائن کے مسافر اپنے موبائل فون سے زمین پر اس وقت کال کرنے کے قابل ہو گئے جب جہاز پر ایک جدید سیل سٹیشن نصب کیا گیا اور یہ بات ہے پندرہ جولائے 2004 کی تو پھر امریکن ائر لائن نے 2004 میں اس ٹیکنالوجی پر لاکھوں ڈالر کیوں خرج کر ڈالے جب سیل فون تو 11 ستمبر 2001 کے دن بھی بہترین کام کر رہے تھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمام فون کالز جالی تھی لیکن کیا کسی کی آواز کی ہو بہو نقل کرنا ممکن ہے 1999 میں نیو میکسیکو لاؤس آلموس لیبورٹری نے آواز کی نقل کرنے والی ٹیکنالوجی متعرف کر آئی ٹیپ سے امریکہ کے سابق کمانڈر ان چیف سپیشل آپریشنز جنرل کارل ڈویو سٹینر کی آواز اُبھرتی ہے خواتین و حضرات آج ہم یہاں اعلان کرنے کیلئے جمع ہوئے ہیں کہ ہم امریکی حکومت کا تختہ الٹنے جا رہے ہیں ایک اور ٹیپ میں کولن پاول کہتے سنائے دئے آغوا کاروں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا یہ ٹیکنالوجی اتنی حیرت انگیز ہے کہ اصل آواز کا صرف دس منٹ کا نمونہ دو اور پھر اصل آواز میں جو چاہو کہلالو جنرل سٹینر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ٹیپ کی کاپی مانگ لی اچھا تو ہائی جیکرز کا کیا ہوا چودہ ستمبر دوہزار ایک کو امریکی محکمہ انصاف نے انیس مبینہ ہائی جیکروں کی فیرز جاری کی لیکن تئیس ستمبر کو بی بی سی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ ولید الشہری نہ صرف زندہ ہے بلکہ مراکش کے شہر کیسابلانکا میں صحیح سلامت موجود ہے وہ سعودی ٹیلیکوم کے انجینئر عبدالعزیز الامری تک بھی جا پہنچا جو ڈینور میں دورانے تعلیم اپنا پاسپورٹ گم کر بیٹھا تھا ایف بی آئی کے ڈریکٹر روبرٹ میولر نے ایک آرٹیکل میں اعتراف کیا کہ کئی ہائی جیکروں کی شناخت مشکوک ہے معلوم ہے کتنے ہائی جیکر زندہ ہو گئے نو ان میں سے کم از کم نو مہندل شہری سعودی عرب میں زندہ موجود ہیں خالد المہدر مکہ میں کمپیوٹر آپریٹر ہیں سالم الحزمی ینبو سعودی عرب میں واقعی ایک کیمیکل پلانٹ میں کام کرتا ہے سعید الغامدی ٹیونس میں پائلٹ کی تربیت لے رہا ہے احمد النامی سعودی ائر لائن میں انتظامی نگران ہے ولید اور عبدالعزیز کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں اور آخری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ محمد عطا کے باپ کا دعویٰ ہے کہ گیارہ ستمبر کے اگلے روز اس کی اپنے بیٹے سے فون پر گفتگو ہوئی تھی بیس اور ستائی ستمبر کو میولر نے اس بات کا اطراف سین این پر کیا کہ ہائی جیکروں کی شناخ ثابت کرنے کے لیے کوئی قانونی شواہد موجود نہیں ہے بہرحال در حقیقت فلائٹ سیونٹی سیونٹ کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہائی جیکروں کے نام شامل نہیں اور یہ وضاحت بھی نہیں کہ ان کے نام کیوں شامل نہیں اگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ہائی جیکرز القاعدہ کے ممبر تھے بلکہ اس کا بھی ثبوت نہیں کہ وہ جہاز پر سوار تھے تو پھر امریکہ کے پاس افغانستان پر حملے کا کیا جواز تھا اوہ یاد آیا ٹھیک اسامہ بن لادن کا اعترافی ٹیپ چودہ دسمبر دوہزار ایک کو حکومت نے اسامہ بن لادن کی ایک مبینہ ٹیپ جاری کی جس میں اسامہ نے گیارہ ستمبر کے حملوں کا اعتراف کیا حکومت نے دعویٰ کیا کہ یہ ٹیپ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک مکان سے ملی ہمیں قبول ہے لیکن اس ٹیپ میں گربڑ بہت ہے پہلی بات یہ کہ ٹیپ کی کولٹی بہت خراب ہے اور دوسری یہ کہ اس ٹیپ میں موجود شخص نہ تو دیکھنے میں اسامہ بن لادن جیسا لگتا تھا اور نہ ہی اس کی طرح بولتا ہے ایف بی آئی کی ویب سائٹ کے مطابق اسامہ بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے جبکہ ٹیپ پالا اسامہ سیدھے ہاتھ سے لکھ رہا تھا اور وہ سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا جو اسلام میں مرد کے لیے پہننا حرام ہے جبکہ اسامہ کے بارے میں ایف بی آئی کی جاری کردہ تفصیلات میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کمپیریزن اس فلم کی اسامہ بن لادن کی چار اصل تصاویر سے ملائیں اب معاملہ صاف ہوتا جا رہا ہے جب تک امریکی حکومت اس بات کا حتمی ثبوت فراہم نہ کر دے کہ گیارہ ستمبر کے پیچھے القاعدہ کا ہاتھ ہے اس وقت تک امریکی عوام اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ایسے بے شمار معاملات ہو سکتے ہیں جن میں حکومت اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گمراہ کن معلومات فراہم کرے بدقسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت کو کبھی کبھی عظیم تر قومی مفادات کی خاطر نامکمل یا گمراہ کن معلومات بھی دینی پڑتی ہے سالسٹر جنرل چھوڑ آسلن جس کی بیوی باربرا گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے سانحے میں ہلاک ہو گئی تھی اور اب سب سے آخری سوال آخر گیارہ ستمبر کے معاملے میں حکومت کو ایسا کیوں کرنا پڑا یقیناً آپ دمبہ خود بیٹھے ہوں گے سب سے پہلے ہم لیری سلورسٹین کے معاملے کو لیتے ہیں جس نے چلائے دوہزار ایک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر خریدا گیارہ ستمبر کے بعد سلورسٹین نے انشورنس کمپنی سے سات سو بیس کروڑ ڈالر کا مطالبہ کیا اس کا دعویٰ تھا کہ دونوں جہازوں کو ایک الگ دہشتگردی شمار کیا جائے تاہم چھ دسمبر دوہزار چار کو عدالت نے اسے محض دو سو بیس کروڑ ڈالر ادا کرنے کا فیصلہ سنایا اس کے بعد بات آتی ہے یونائٹڈ ائرلائنز، امریکن ائرلائنز اور بوئنگ کے حساس پر کھیلے گئے سٹے کی سین فرنسسکو کرونیکل کے مطابق پچیس لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ رقم کا ابھی تک کوئی دعوے دار نہیں آیا اور ادھر گیارہ ستمبر میں روائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایک جرمن کمپیوٹر کمپنی کونوار نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ملبے سے برامد ہونے والی چار سو ہارڈ رائیف سے مختلف کمپنیوں اور اکاؤنٹس کو ان کا ڈیٹا بحال کرنے کا کام سر انجام دیا کونوار نے ان 32 کمپیوٹرز سے معلومات بھی ریکاور کی جو گیارہ ستمبر کی دن ہونے والی خوفیہ ٹریڈنگ میں استعمال ہوئے تھے کونوار کے ایک ماہر ریچرڈ ویگنر کا کہنا ہے کچھ لوگ جہازوں کے ٹکرانے سے پہلے ہی سو ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم منتقل کر چکے تھے یعنی انہیں جہازوں کے ٹکرانے کا وقت بھی پہلے سے معلوم تھا انہیں خوش فہمی تھی کہ کمپیوٹروں کے تباہ ہو جانے کے بعد ان کا ریکارڈ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا جانچ پرتال کے بعد کونوار نے ریپورٹ ایف بی آئی کے حوالے کر دی حالانکہ ایف بی آئی قانونی طور پر معاملے کی تحقیقات کرنے پر پابند تھی لیکن آج تک اس نے کچھ نہیں کیا آگے چلتے ہیں وکی پیڈیا کے مطابق دنیا کا ایک بہت بڑا سونے کا زخیرہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے تیخانوں میں موجود تھا 1993 میں اس کی قیمت کا اندازہ ایک ارب ڈالر تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ سونا کوئیت کی ملکیت ہے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر تبا ہوا اس وقت اس سونے کی مقدار اور مالیت 1993 میں سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی سونے کی پوری مقدار 2001 کے آخر میں مکمل طور پر برامت کر لی گئی یکم نوویمبر 2001 کو ٹائمز آن لائن کی ریپورٹ کے مطابق ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ملوے سے سونے کی بھاری مقدار برامت ہوئی میئر روڈوف جولیانی نے اعلان کیا کہ گراؤنڈ زیرو سے 230 ملین ڈالر سے زائد رقم برامت ہوئی ہے جبکہ کومیکس میٹلز ٹریڈنگ وہاں بینک آف نووہ سکوٹیا چیس مینہٹن بینک آف نیو یورک ہانگ کونگ اور شنگھائی کے بینکوں کے لیے سونے کی اینٹے زخیرہ کر رہی تھی جس کی مالیت 950 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے یہ تو صرف ایک کمپنی تھی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کوئی 160 ملین ڈالر کا سونہ ملا تھا رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ورلڈ ٹریڈ سینٹر پانچ کے تیخانے کی ڈیلیوری ٹینل میں موجود ایک ٹرولر اور کئی کاروں سے سونا برامت ہوا تھا جبکہ لاش ایک بھی نہیں تھی اور جب امدادی کارکن سونے کے قریب پہنچے تو حکام نے سب پر گراؤنڈ زیرو کے قریب آنے پر پابندی لگا دی جلد ہی ایف بی آئی اور سیکرٹ سرویس کے ایجنٹس وہاں پہنچ گئے ایک امدادی کارکن جسے سرنگ سے باہر رہنے کا حکم دیا گیا تھا اس نے رپورٹرز کو بتایا اگر میں نیچے جانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑتے بھاری مشینوں کے آپریٹرز اور دوسرے امدادی کارکن سو سے زیادہ مسلح آفیسرز کی نگرانی میں کام کر رہے تھے سچی بات تو یہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر چار کا سونا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پانچ کے تیخانے میں ایک ڈیلیوری ٹرک سے ملا جس کے پاس حفاظتی دستے کی خالی کاریں کھڑی تھی صاف ظاہر ہے کہ وہ ساوٹ ٹاور سے سونا لے جا رہے تھے سوال یہ ہے کہ انہیں اپنے خزانے سمیت بھاگنے کی کیوں کر سوجی جبکہ اس وقت تو ٹاور کے اندر موجود فائر فائٹرز کو بھی امارت کے زمین بوس ہو جانے کی توقع نہ تھی ایک سو سر سر بلین ڈالر کے سونے میں سے صرف دو سو ملین ڈالر کا سونا برامد ہوا اور یہ تو صرف رقم تھی نائن الیون کا سانحہ صدر بوش کے لیے منمانیہ کرنے کا اجازت نامہ بن گیا ہے اب وہ جو چاہیں کہہ جاتے ہیں اور جو کرنا چاہیں کر گزرتے ہیں حب الوطنی ایکٹ ڈپارٹمنٹ برائے تحفظ وطن افغانستان عراق وقت آ گیا ہے کہ اب امریکہ 11 ستمبر کی حقیقت کا اعتراف کرے کہ یہ ایک دھوکہ تھا ہزاروں لوگ جس کی بھینٹ چڑ گئے اور جس کے جھوٹے انتقام میں ہزاروں بے گناہوں کو مار دیا گیا محض اربوں کھرموں ڈالر کی حوث میں آپ کو اشتال آ چکا ہے آنا بھی چاہیے 11 ستمبر کی سچائے بے نقاب کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے ہر قدم کو حکومت اور میڈیا دونوں نے درہ دھمکا کر اور دہشہ زدہ کر کے روکنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ کوئی شخص سرکاری کہانی پر سوال اٹھانے کی بھی جرت نہ کرے جمی وارٹر سے ملتے ہیں جو نیویارک اور دیگر جگہوں پر کوئی دو ملین ڈالر اشتہارات کی مد میں خرچ کر چکے ہیں لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے کہ نائن الائیون اپنے آپ کو خود لگایا گیا ایک زخم ہے خوشانہ دید آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں ایک محب بیوطن ہوں اور اپنے ملک کو ان اصلی دہشتگردوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں جنہوں نے میرے امریکہ کو بربادی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے میں وہی سوال پوچھتا ہوں جو گیارہ ستمبر کو جانبہ حق ہونے والوں کی بیوائیں بچے والدین اور دوست کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نہ تو اس کا جواب نائن الائیون پر بٹھائے گئے کمیشن نے دیا ہے نہ ہی کسی اور ایجنسی نے کہ اس قتل عام کا ذمہ دار کون ہے میں ایک بار پھر پوچھتا ہوں آخر وہ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں آخر وہ ہم سے کیوں چھپا رہے ہیں کیا وہ یہی چاہتے ہیں کہ بلاخر عوام سرکار پر لانت بھیج دیں اور سچائے بے نقاب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں امریکہ یرغمال بنایا جا چکا ہے القائدہ نہیں اسامہ بن لادن نہیں دہشتگردوں کے ایک ایسے گروہ کے ہاتھوں جو امریکہ پر قابض رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو اب ہمارا لاحے عمل کیا ہونا چاہیے لوگوں سے ملے اپنے دوستوں کو اپنے خاندان کو یہاں تک کہ اجنبیوں کو بھی اس سچ میں شریک کریں اور اسے پھیلانے کی خاطر جو بھی کرنا پڑے گھر گزریں سوال پوچھیں جواب مانگیں